سیکھا جاتا ہے تقویٰ تقویٰ کی گھاٹیوں سے گزر کے سیکھا جاتا ہے توقل پڑھنے سے نہیں آتا توقل توقل کی گھاٹیوں سے گزر کے آتا ہے درگزر پڑھنے سے نہیں آتا درگزر کرنے سے درگزر آتا ہے تبلیغ میں ان صفات کو سیکھا جا رہا ہے اس لئے چھے برعظم میں یہ محنت پھیل گئی نہ کوئی اس میں خطیب ہے نہ کوئی بڑا علامہ ہے عام مسلمان ہیں لیکن دنیا کے آخری کنارے تک اللہ تعالیٰ نے دعوت کی آواز کو پہنچایا حَذَا بَلَاغُ لِلنَّاسِ اس ایک آیت کی بنیاد پر لوگ سال سال کے لئے میرا اپنا بیٹا سال کے لئے نکلا ہوا ہے کہ باپ کب چاہے گا کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں سے اوجھلو چلو میں تو باپ ہوں میرا اتنا زیادہ بچوں سے تعلق نہیں بن سکا کہ میں پھر ترہا بہت زیادہ لیکن ماں تو ہر بچوں کے ساتھ اٹائش ہے ماں کیسے چاہتی کہ میرا بچہ سال کے لئے میری نظروں سے دور ہو جائے یہ قربانیاں ہیں پھر وہ شادی شدہ ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کے گیا ہے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے گیا ہے یہ میرے گھر کی کہانی اور ایسے لاکھوں انسان ہیں جو میں جبوتی جا رہا تھا جماعت میں اجتماع تھا دس دن کے لئے تو میرے برابر میں کسی سیٹ میں ایک نوجوان آ کر گٹھا میں نے پوچھا پاکسانی جماعت جا رہے تھی ایک سال کے لئے میں جبوتی جا رہا تھا دس دن کے لئے وہ جا رہے تھے ایک سال کے لئے تو میں نے پوچھا بھائی یہ تمہاری جماعت کا خرچہ کتنا ہے ایک سال کا میں نے کہا تم کیا کام کرتے ہو کہا جی میں صدہ کے بازار میں بوٹ پالش کرتا ہوں تو تم نے لاکھ روپے کان سے لیا کہا جی میرے پر تین جوڑے کپڑے تھے ٹوٹل میرا سرمایہ تین جوڑے ایک پہنے کا تین علاوہ تو میں نے وہ تین جوڑے چھے سو روپے میں بیش دی اور وہ میں نے کہا یا اللہ میری عقاد یہ چھے سو روپے ہے اگر تم مجھے لے جانا چاہتا ہے تو میں تیرے نام کو لے کے جانا چاہتا ہوں مجھے لے جا نہیں لے جانا چاہتا ہے تو مجھے کرزا تو کوئی نہیں دینے والا میں تو غریب آدمی ہوں کہج مجھے نہیں بتا میرے اللہ نے کہاں سے میرے لئے لاکھا انتظام کیا مجھے میرے امیر نے کہا تیرے پیسوں کا انتظام ہو گیا ہے اور میں سال کے لئے جا رہا یہ عجیب و غریب نمونہ وجود میں ہے کہ اپنی جیب پر زد ڈال کے اپنے بھی بچوں کو چھوڑ کر چار چر مہینے سال سال کے لئے دور دراز ملکوں میں جانا کہ ایک آدمی میرے اس سفر میں کوئی ایک نوجوان نمازی بن جائے کوئی ایک نوجوان کسی ایک سنت پر عمل کر لے تو میرے سارے سفر کا کی قیمت ادا ہوگی کہ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے تو ہالا بلاغ للناس یہ قرآن کا دسترخان ہے جس پر ایک عالی کھانا چنہ ہوا ہے جسے آج امت کھانے کو تیار نہیں کہ بھی بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے میں نے کہاں لکھا وہاں تم پڑھتی نہیں جان لکھا وہاں تم پڑھتی نہیں پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کہاں لکھا ہوا ہے جان لکھا ہے وہاں تم پڑھتے نہیں تو میرے بھائیو روح کا دسترخان قرآن پاک ہے جو مختلف انواق کے کھانوں سے اللہ نے چن کے ہمارے سامنے سجا دیا ہے کہ ادھر سے کھاؤ حلال اور یہ بھی عامال ہیں انہیں اختیار وہ تمہاری روح کی غذا ہیں کہیں توحید کا خانہ ہے کہیں رسالت کا ہے کہیں انابت کا ہے کہیں خشیت کا ہے کہیں علم کا ہے کہیں ذکر کا ہے کہیں اخلاق کا ہے کہیں قربانیوں کا ہے کہیں راتوں کے اٹھنے کا ہے کہیں تواف کا ہے کہیں حج کا ہے کہیں منا کا کہیں مزدلفہ کا یہ سارا قرآن دسترخان ہے اس میں ایک عالی شان کھانا چنہو ہے وہ تبلیغ کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اپنی جان مال کے ساتھ اپنی جان مال کے ساتھ اپنے جان مال کے ساتھ اور ان کی منت کرو ان کی گالی سنو ان کے کڑواہٹ ان کی کسیلی ان کی کڑوی باتیں سنو جیسے وہ نئیم الدین ہماری سنتا تھا اور پھر گشت کیا کرتا تھا تو اتنا تو کوئی پتھر کوئی ہوتا ہے اتنا سنگ دل کے وہ بالکل آخر تک نہ نرمائے تو میں نے تو ایک دفعہ اس کو کمرے سے دھکا دے کے نکالا اگلی دفعہ دفعہ تو میں شرما کہا انسانیت بھی کوئی چیز ہے اچھا جی فرماو جی کہا جی مسجد چلو میں گل بھی چلو بھئی مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں زمانہ ہوا تبلیغ کا کام چھوڑے ہوئے پرندہ چھوٹا تھا تو آدمی نے پکڑ کے پجرے میں ڈال دیا اس کی آنکھ کھولی تو وہ پنجرے میں تھا اس نے سمجھا یہی میری کائنات ہے یہ دانا چگنا یہ پانی پینا یہی میری کائنات ہے پھڑ پھڑانا اڑنا پروازیں چمن راہیں آشیانہ ہر چاہ بھول گیا جب وہ کچھ بڑا ہو گیا تو ایک دن شکاری کو ترس آیا تو اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا جا بچہ اڑ جا اپنے ماں باپ کے پاس اپنے چمن کی راہ لے اپنے آشیاں کا ہو جا اپنی لمبی پروازوں پہ اڑ جا تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں میں تو اڑ نہیں سکتا میں تو اڑنا بھول چکا ہوں اور اگر نہ اڑ لوں تو مجھے اپنے گھر کی خیر خبر نہیں میں کس چمن کا پکڑا ہوا ہوں میں کس آشیاں سے اٹھایا گیا ہوں مجھے تو یاد نہیں ہے تو آج میرے نبی کی امت کا یہی حال ہے تاب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں آج انہیں یاد نہیں کہ ہم پورے عالم میں دین پھیلانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہم سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ان ملکوں والوں نے آپ پر کتنا احسان کیا ہے کہ آپ کو پاسپورٹ دیئے آپ کو سارے شہری حقوق دیئے ہر شئے آپ کو ظلم سے بچائے اسلامی ملکوں میں جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کا ذرہ بھی یہاں نہیں ہے تو اس احسان کا بدلہ آپ کے ذمہ نہیں تھا کہنے میں کوئی جندوزخمیں نہ جاتے یہ جنت والے بن جاتے یہ کلمہ والے بن جاتے چلو ان کو چھوڑو جو اپنے انہیں نوجوان نسل یہاں غافل ہو گئے برباد ہو گئے یہ اللہ کے والے بن جاتے اللہ کی دین والے بن جاتے اللہ کا پیغام لے کر دنیا میں پھرنے والے بن جاتے یہ بھائیو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے ہم کوئی جماعت نہیں ہیں تبلیغ ختم نبوت کا کام ہے لا ilہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اس کے تین جز ظاہر ہیں ایک جز چوتھا لفظوں میں نہیں مطلب میں موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ اتنا ہے یہاں کے پورا ہو جاتا ہے لیکن ایک ایک جز ایسا جو ابھی باقی ہے وہ اس میں شامل نہ ہو لفظوں میں نہیں معنی میں تو یہ کلمہ پڑھ کے بھی آدمی کافر رہتا ہے وہ ہے لا نبی بعدہ کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس کو میں لفظوں میں نہیں لا رہا ہوں سو کے نا سننا کہ پچھے میرے ہوتے فتوہ ٹھوکی کھلوتے ہو کہ مولی تارج میں کلمہ ہی بٹا آگیا ہے ساڑا جاک کے سنو جاک کے سنو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ختم ہو گیا لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر مطلب میں ایک مطلب اور پوشیدہ ہے جیسے تارک جمیل میں ایک اور تارک جمیل ہے جس کا نام روح ہے وہ نکل جائے تو یہ ڈیڈ بارڈی ہے میت ہے تارک جمیل نہیں ہے لا نبی یا بعدی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے یہ عقیدہ اگر محمد الرسول اللہ سے نکل جائے تو یہ سارا کلمہ کلمہ کفر بن جاتا ہے تو لا الہ اس کا تقاضہ ہے مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلا الا اللہ اس کا تقاضہ ہے اللہ کے آگے سر چکا محمد الرسول اللہ اس کا تقاضہ ہے محمدی بن جا لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے لا الہ الا اللہ ہم دکھا نہیں سکتے اور محمد الرسول اللہ ہم چھپا نہیں سکتے لا الہ الا اللہ اندر اترتا ہے محمد الرسول اللہ باہر چھلکتا ہے جتنا لا الہ الا اللہ اندر اترے گا جتنا محمد الرسول اللہ باہر چھلک چھلک کے نظر آئے گا لا الہ الا اللہ دکھایا نہیں جا سکتا محمد الرسول اللہ کو چھپایا نہیں جا سکتا تو لا الہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا الا اللہ اللہ کے آگے سر جھکا محمد الرسول اللہ محمد بن جا یہ کلمے کا مطالبہ ہو گیا لا نبی بعدہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میری بات سمجھ میں آری نا بھائی میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا کیا مطالبہ ہے لا نبی بعدہو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کا مطالبہ ہے تبلیغ کا کام کر دعوت کا کام کر کہا جو مجھے تو خود کچھ نہیں آتا اتنا تو آتا ہے کہ بھائی اللہ کی مان لے یہ آتا ہے کہ نہیں آتا جا لوگوں کو کہے بتا نہیں تیری برکت سے کتنوں کو ہدایت مل جائے رب مبلغن اوعا من سامے ندر اللہ حمر ان سمع مقالتی فبعاها ثم اداها کما سمعا فرب مبلغن اوعا من سامے میرا نبی نے تو پہلے کہا تھا کہ تم میری بات لے کے جاؤ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے تم سے سن کر تم سے زیادہ عمل والے ثابت ہوں گے تو تبلیغ کوئی تبلیغی جماعت کا کام میں تبلیغی جماعت کی طرف سے نہیں بول رہا ہوں میں ختم نبوت کی طرف سے بول رہا ہوں کہ میرا نبی آخری نے میں کلمے کی طرف سے بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول رہا ہوں لا نبی ابادہو کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر میرا نبی آخری نبی ہے تو اس کے پیغام کو آگے پہنچانا میرے دل میں ہے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی اب تو اپنوں کو نہیں پتا میں ملتان زلہ میرا زلہ ملتان ہے اب خانوال ہو گیا نمہ شہر بھرا ہوا آبادی سے ہمارا ایک ساتھی کھڑا ہو گیا سڑک پر اور لوگ گزرنے ہیں بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں دوسرا گزرہ او بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں پھر تیسرا گزرہ او بھائی ہمارے نبی کا نام کہہ سائن پتہ کہہ نہیں اکیس میں سے ایک نے بتایا محمد الرسول اللہ پھر میں نے پوچھنا شروع کیا دوسری جگہ دوسری جگہ میں نے پوچھنا شروع کیا نوجوان لڑکوں سے بھئی ہمارے نبی کا نام کیا کہا جی پتہ کوئی نہیں ابھی کیا نام کیا جی پتہ کوئی نہیں تو میں اسے کانپ گیا میں نے ایک لڑکے سے پوچھا وہ ہمارے نبی کا نام کیا کہا جی پتہ کوئی نہیں میں کہتا ہوں کلمہ حمدہ جی میں کہا سنا میں کہا اے محمد کون ہے پتہ نہیں کون ہے تو یہ پہلے تبلیغ کے محتاج ہیں یہ پہلے تبلیغ کے حق دار ہیں کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ اللہ کے واسطے ایک دوسرے کو سنبھالو ورنہ نسلیں گم ہو جائیں گی تو میرے بھائیوں رمضان کی آمد ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے قرآن اترا طورات اتری زبور اتری انجیل ساری آسمانی کتابیں اتری اس کا میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھے اس طرح کہ لم یعمل فیہ خطیعتا کوئی گناہ نہ کرے لم یشرفیہ مسکرا کوئی اس میں نشاور چیز استعمال نہ کرے لم یقل فی مؤمن بے بہتان کسی مسلمان پہ بہتان نہ باندے تو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کی شادی فرماتا ہے اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندہ کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں تو بٹا ہوا میں لہرادے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گئے تو اس جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق ارکھیں یہ ماں کی شکل میں ہو تو میرے نبی کا فرمان ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلح پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اممہ جان ماں کا حق بتایا اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی عورتوں کا مجمع ان کی نصور سے تھوڑی بات کر رہا ہوں اسلام نے تو عورت کو عزت بخشی مغرب نے تو عزت نہیں بخشی مغرب نے تو عورت کو پاؤں کا جوتہ بنا دیا ٹیشو پیپر بنا دیا ہے اسلام نے عزت بخشی اس کا پہلا روپ بیٹی ہے یہ بیٹی کے روپ میں آئے اور اس سے پہلے چلے جاؤ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا مٹی کٹھی کرو مٹی کٹھی ہوگی پانی ڈا رہو بند ہو چھوڑ دو چھوڑ دیا وہ قالی ہوگی بلبلے چھوڑنے لگی پتلا بناو کیسے بناو ایسے بناو ایسے بناو بنا دیا چھوڑ دو ننگا پتلا آدم کا چالیس سال پڑا رہا ہے ہوائیں چلتی رہی دھوک پڑتی رہی خوشک ہو گیا روح ڈالی کپڑے پہنائے جنت میں ڈال دیا اگر اللہ چاہتا تو ہوا کا پتلا بھی ساتھ بنا دیتا مٹی کٹھی کر کے گدھوا کے اور پتلا بنا کے ننگا ساتھ ہی ڈال دیتا تو ننگا پتلا تو مرد کے لیے کشش کوئی نہیں فرشتوں کو کیا ہوگی اور بے پردگی تھی کوئی نہیں کہ تھا ہی کوئی نہیں بے پردگی کس سے تھی تھا ہی کوئی نہیں تو دونوں پتلے ساتھ ساتھ بنتے آدم کا بھی ہوا کا بھی دونوں ننگے ہوتے پھر دونوں میں روح ڈالتا پھر دونوں کو کپڑے پہناتا پھر دونوں کو جنت میں ڈالتا نا 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 ایک تو انتظار کروایا انتظار کروا کے چیز اتا فرمائی اللہ نے